تلنگانہ اسمبلی کے آج کے سیشن کے پیشنظر پولیس نے اسمبلی کے ساتھ ساتھ وزیراعلا ریونتریڈی کے مکان پر سیکروٹی سخت کر دی ہے درائے کے مطابق جوبلی ہیس میں واقعی ریونتریڈی کی قیامگاہ جانے والی سڑک پر بھی پولیس کا بھاری بندوبست دیکھا گیا ہے نئے سال کی تخاریب کے سلسلے میں سٹی پولیس کی جانب سے بعض رہنمائیانہ خطوط اور خصوصی ایک کام جاری کیے گئے ہیں کمیشنر پولیس کے سنواز سٹی کی جانب سے جاری کردہ ہے کام کے مطابق نئے سال کی تخاریب 31 دسمبر کی رات ایک بجے سے پہلے ختم ہونی چاہیے پپس اور سٹوڈنٹس میں ایونٹس کے لیے دس دن پہلے اجازت حاصل کرنی ہوگی ہر ایونٹ میں سی سی کیمرے لازمی قرار دیے گئے ہیں اور سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت دی گئی ہے پیتالیس ڈیسیبل سے زائد آواز نہیں ہونی چاہیے اور ایونٹس میں گنجائے سے زائد پاسس نہیں دیے جانے چاہیے مقرد اخلاق رقص کی اجازت نہیں ہوگی سالینوں کی تخاریب میں منشیات اور گنجے کے استعمال پر سخت کاروائی کا بھی انتباعت دیا گیا ہے دسمی جماعت اور انٹرموجیٹ کے سالانہ امتحانات بوشتہ سال کے برخلاف پندہ دن پہلے منعقد کرنے کی اطلاعات سامنے ہیں لوگ سبا انتخابات کے پیشنہ در امتحانات کو جلد مکمل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں امتحانی شیڈیول پر اوجداروں کی جانب سے کام شروع کرنے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں انٹرموجیٹ انتحانات کے انعقاد کے سلسلے میں تین تواریخ پر غور کیا جا رہا ہے پی جی پی روی گپتہ نے کہا ہے کہ حکمت جو تلنگانہ نے ریاست کو منشیت سے پاک ریاست بنانے کا عظم کیا ہے انہوں نے اس سلسلے میں ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ آئیے ہم سب مل کر اپنی ریاست کی سرزمین سے منشیت کا خاتمہ کریں منشیت فروخت کرنے والے تمام افراد اور اس کو خریدنے والوں کو اس سلسلے میں انتباہ دیا جاتا ہے خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی آٹو یونین کے قائدین نے کانگریس حکومت کے فیصلے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ خواتین کو بس میں مفت سفر کی سہولت سے ان کا شدید نقصان ہوا ہے ریاستی حکومت سے آٹو ٹریورس کی مدد کا مطالبہ کیا گیا اس سلسلے میں آٹی سی کراس روڈ پر بس بھون کے سامنے آٹو ٹریورس نے دھرنا دیا اولا اوبر بائیک ٹیکسی سے ان کے روزگار کے متاثر ہونے کا الزام لگاتے ہوئے شدید نار بازی بھی کی گئی سردہ جمہوریہ درابدی مرمو نے بھودان پوچم پرلی کا دورہ کیا انہوں نے پوچم پرلی کے بونکروں سے ملاقات کی اور ان کے جانب سے تیار کردہ اشیاء کا معینہ کیا انہوں نے بونکروں کی تفصیلات بھی حاصل کی گاندھی ہسپوری کے سپریڈنڈنڈ ڈاکٹر راجہ راؤں نے واضح کیا کہ کوویٹ کی نئی شکل جے ون کے کوئی معاملات گاندھی ہسپوریٹل میں نہیں ہیں انہوں نے ان اطلاعات کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا انہوں نے کہا کہ دواخانے میں کوویٹ کا ایک بھی مریض نہیں ہے انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ کوویٹ کے معاملات میں بڑوسی ریاست میں اضافے کے پیش نظر تلنگانہ حکومت کی جانب سے تمام دواخانوں کو چوکسی اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تنفس کے امراض اور انفلائنزہ کے علامت کے ساتھ ساتھ شدید تنفس والے امراض پر کوویٹ کا مہینہ کروایا جا رہا ہے اور نمونوں کو جینیوم سیکونسنگ کے لیے بھیجا جا رہا ہے انہوں نے واضح کیا کہ عموماً سرما کے موسم میں تنفس کے معاملات میں اضافہ ہوتا ہے لیکن بعض افراد اس کو کوویٹ سے جوڑ رہے ہیں پی سی سی کے نمائندے دیا کرنے کہا ہے کہ ہندرباد کو منشیات سے پاک کر دیا گیا ہے ان کی جانب سے عثمانیہ انیورسٹی میں ریلی نکالی گئی منشیات پر وزیراعلا ریمت ریڈی کی جانب سے کیے گئے فیصلے کا انہوں نے استقبال کیا انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں سے نوجوان اس سے لانت کے شکار تھے اس کی اروپ تھام کے اقدامات سے مضبط نتائج برامد ہوئے ہیں میچانگ طوفان سے فصلوں کو نقصان پر معاوضہ دینے کا مطالبہ اکیل بھارت اکیسان سبا کے جنرل سیکرٹری وی کرشنا نے کیا انہوں نے بھیگی ہوئی دھان کی قریداری کا بھی مطالبہ کیا باغ لنگم پلی میں سندریہ ویگنان کندر میں تلنگانہ ریتو سنگم کی جانب سے توسیع ادلاس منقید کیا گیا جس میں کسانوں کے مسائل پر تبادلہ خیال مختلف تنظیموں کے نمائندوں کی جانب سے کیا گیا ای بی بی پی نے اسمانی اینیورسٹی میں پروفیسرس کو ترخی دینے کے معاملے میں بے خائدگیوں کا الزام لگایا انہوں نے گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندرہ راجن سے اس معاملے پر ردعملہ ظاہر کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے برسر خدمت جج کے ذریعے اس معاملے کی تحقیخات پر رضور دیا انہوں نے کہا کہ پیش رو بی آرس حکومت کے دور میں نا اہل افراد کو ترخی دی گئی انہوں نے بے خائدگیوں میں ملوث اور جداروں کے خلاف سخت کاروائی کا بھی مطالبہ کیا حلقہ اسمبلی چاربنار میں ترخی دی کاموں کے سلسلے میں اہم جائزہ اجلاس منقضہ میر زلفقر علی رکنہ اسمبلی چاربنار نے اجلاس کی نگرانی کی اس اجلاس میں مجلسی ارکانی کونسل مرزا ریاض رسول نافندی مرزا رحمت بک کے علاوہ مجلسی کارپوریٹرز نے شرکت کی مختلف محکومت کے عوضہ داروں سے حلقہ اسمبلی چاربنار میں تمام زیر التباہ کاموں کی فیرست طلب کر کے ان زیر التباہ کاموں کو جنگی خطوط پر مکمل کرنی کی ہدایت دی گئی ان رکے ہوئے کاموں کے سلسلے میں عوضہ داروں نے تیخن دیا کہ تمام چھوٹے کاموں کو تین جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا حلقہ چاربنار کے تھے تمام بلدی ڈیویزنوں میں مجلسی کاموں کی فیرست حاصل کر کے ان کاموں کو فوری شروع کرنی کی بھی ہدایت دی گئی ترنگانہ اردو ورکنگ جنرلس فیڈریشن کے ریاستی ارتداروں کا اجداز فیڈریشن کے دفتر ویجے نگر کارونی میں جناب امی ماجید سابق رکن پریس کانسل اف انڈیا کی صدارت میں منقض ہوا اجداز میں فوریشن کے سالانہ ایوارڈز کے سلسلے میں تبادہ خیال کیا گیا اور ایوارڈز کے لیے صحافیوں کے ناموں کو قطعیت دی گئی ایوارڈ تقریب جنوری سال دوہزار چوبیس کے آوائر میں منقض کرنے کی تجویز رکھی گئی اردو میڈیا کے مسائل پر تلنگانہ کے وزیراعالہ سے نمائندگی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ساتھی تنظیمی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے درکار ساتھ اسامان کی فراہمی کو بھی ترجی دی گئی اداوازین ازلہ کے اردو صحافیوں کو فیکٹ چیک کی تربیت دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا اس جلاس میں صدر فیڈریشن ایم اے ماجد کے اداوہ نائب صدور حبیب علی الجیلانی سید احمد جیلانی ایم اے کے فیصل سید عظمت علی شاہ معتمد عمومی سید غوث مہیدین شریک ریاستی ارگنیزنگ سیکریٹری محمد امجد علی نے کاروائی چلائی بنگلورو میں کرسمس کے موقع پر سوفٹ کا کرسمس ٹری لگایا گیا جرائع کی مطابق خرناطہ کے دارالحکومت میں ایک مال میں لگایا گیا یہ کرسمس ٹری تمام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی ہیں جو بلی ہیلز میں ایک ریسٹورنٹ کے مالک کے خلاف کیس درج کیا گیا باورچی خانے کے کچھرے کو ہوتل کے سامنے منحول میں ڈالنے کے نتیجے میں منحول بند ہو گیا اور ایک خاتون حادثے کا شکار ہو گئی اس خاتون کی شکایت پر پولیس نے سلسلے میں کیس درج کر لیا تلنگانہ کے وزیر اعلی ریونت رڈی کا خافلہ شہریان حضرباد کی نقل و حمل میں خلل ڈالے بغیر آرم ٹرافک کے درمیان سے گزرتے دیکھا گیا تلنگانہ کے چیف نیسٹر کا عہدہ سنبھالنے والے ریونت رڈی نے کرناٹک کے اپنے ہم منصب سیدھا رمیہ کے نقشہ خدم پر چلتے ہوئے محکومہ پولیس کو ہدایہ دی کہ وہ ان کے خافلے کی نقل و حرکت کے دوران راہ گیروں کو پریشان نہ کریں اور اس بات کوئی یقینی بنائیں کہ جن راستوں پر سے ان کا خافلہ گزر رہا ہو وہاں ٹرافک کو نہ رکھا جائے تاکہ عوام کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جہاں شمعے کو وزیراعلا کا خافلہ سڑک سے گزرنے والے راہ گیروں کو پریشان کیے بغیر آم ٹرافک کی طرح ہی سڑک سے گزرتے دیکھا گیا تلنگانہ کی سابق وزیر خزانہ حریش رون نے ریاست کی مالی حالت پر فانگریس حکومت کے پیش کردہ وائٹ پیپر کو غلطیوں کا پولندہ خرار دیا حریش رون نے ایوانے اسمبلی میں کہا کہ جو وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے وہ غلطیوں سے بھرا ہوا ہے اور سیاسی مخالفین پر حملہ کرنے حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے ریاست کی مالی حالت پر جو وائٹ پیپر جاری کیا ہے ایسا کرتے ہوئے حکومت نے تلنگانہ کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کہہ کر کہ ریاست دیوالیا ہو گئی ہے حکومت ترقی کو روک گئی ہے حریش رون نے کہا کہ ریاست کی عوام نے کانگریس پارٹی سے کافی امیدیں لکھا رکھی ہیں عوام نے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے اقتدار سوپا ہے اور عوام کی عمیدیں کانگریس حکومت کو پوری کرنی چاہیے انہوں نے نکتاچینی کہتے ہوئے کہا حریفوں کے خلاف ہے ان کا الزام ہے کہ وائیڈ پیپر میں آدھا دو شمار کو توڑ مرور کر پیش کیا گیا ہے اے آئی ایم آئی ایم حیدرباد رکنے پارلیمنٹ بیسٹ اصد الدین اوویسی نے نئے پوشداری خوانین پر اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہہے کہ تینوں پوشداری خوانین خود مجرمانہ ہیں وزیر داخلہ عمیشہ نے لوگ صبح میں تین پوشداری خوانین مطارف کروائے ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے صدر وہ حیدرباد رکنے پارلیمنٹ اصد الدین اوویسی نے پوشداری خوانین پر لوگ صبح میں ہونے والی بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ خوانین خود مجرمانہ ہیں اور یہ جرائم کی رکھتام سے زیادہ حکومتوں کے جرائم کو خانونی شکل دینے کے لیے بنایا جا رہے ہیں انہوں نے تین پوشداری مخدمات مطارف کروانے کی سختی سے مزمت کی اور کہا کہ یہ سیاہ خوانین لاکر حکومت زندگیاں برباد کرنے کا کام کر رہی ہے حیدرباد ایم پی نے پوشداری خوانین کو دلیتوں آدیواسیوں اور مسلمانوں کے لیے نقصان دا خرار دیا موسیقی 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 اکبر ادین اوویسی نے کانگریس حکومت کے ریاست کی مالی صورتحال پر جاری کردہ وائٹ پیپر کو گم رہ کن خرار دیا تلنگانہ کے نیب وزیرعالہ بھٹی وکرمارکہ نے ریاست تلنگانہ کی مالی حالت پر ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے جو کہ بیالی صفات پر مشتمل ہے وائٹ پیپر کے ذریعے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد قرض میں دس گناہ اضافے کا انکشاف ہوا ہے اے آئی ایم آئی ایم کے چندران گھٹا ایمیلے اکبر ادین اویسی نے اپنے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے اس کے لیے سی اے جی آر بی آئی اور تلنگانہ بجٹ کی مدد لی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جمہوری طریقہ کار کے مطابق ریاستی بجٹ پر عمل کرنا چاہیے اور اس پر بحث کرنی چاہیے خائد مخنانہ نے وائٹ پیپر کے ذریعے جاری کیے گئے آداد و شمار کو گم رہ کن خرار دیا تلنگانہ کی نومنتخب کانگریس حکومت نے مہالکشمی سکیم کے تحت پانچ سو روپیے میں لپی جی سلنڈر کی پراہمی کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں 28 دسمبر سے سکیم پر عمل آواری کی جائے گی کانگریس پارٹی کے تلنگانہ میں برسر اقیدار آنے کے بعد انتخابات سے خبل عوام سے کیے گئے وادوں پر عمل آواری کا بیچینی سے انتظار کیا جا رہا ہے خاص طور پر خواتین پانچ سو روپیے میں گیا سلنڈر سکیم کے نفاظ کا شدت سے انتظار کر رہی ہے خواتین کا انتظار 28 دسمبر کو ختم ہونے چاہ رہا ہے کیونکہ حکومت 28 دسمبر سے جو پارٹی کے یوم تاثیر سے سکیم پر عمل آواری کرے گی محکومت سیویلز اپلائیز کے حکام اس کے لیے رہنمائنا خطور تیار کر رہے ہیں سارپین کی تعداد سکیم کے تحت کین افراد کا حطہ کیا جائے گا اور اس سے سرکاری خزانے پر کتنا بوجھ پڑے گا ان تمام امور پر غور خوص کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ریاست میں جملہ ایک کروڑ بیس لاک گیس کنیکشنز ہے جن میں سے ستر لاک گیس کنیکشنز خواتین کے نام پر ہیں ہندوستان میں کرونوائز کی نئی خسم جی انون کے معاملات درش کیا جانے اور کرونوائز کے معاملات میں بھی تیزی سے اضافر کے پیشن نظر حیدرباد کے عثمانیہ جنرل اسپتال میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے ہندوستان میں پھر ایک بار کرونوائز سر اٹھا رہی ہے اور کرونوائز کی نئی خسم جی انون بھی کچھ ریاستوں میں پھیل چکی ہے کرونوائز کی کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے محکمہ صحت نے چوکر سی اختیار کر لی ہے عثمانیہ جنرل اسپتال میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے آئی سی او سمیں تمام ضروری سہولیات کے علاوہ پانچ آئی سولیشن سنٹرز خائم کیے جا رہے ہیں بستروں کو بھی تیار کیا جا رہا ہے وینٹی لیٹر آکسیجن سپلائی مناسب عدویات اور آر ٹی پی سی آر کٹس کی پراہمی کے بھی خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں دوسری جانب محکمہ صحت نے بھی عملے کو الٹ کر دیا ہے کہ وہ ماسک استعمال کریں ہاتھوں کو سافت سترہ رکھیں سوشل ڈسٹنسی پر سختی سے عمل کریں عثمانیہ اسپتال کے سپریٹنڈنٹ کے مطابق کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کو روپنے کے لیے اسپتالوں اور رہائش گاؤں میں احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جانا چاہیے ورنگل ایم جی ایم کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں پچاس بستروں پر مشتمل ایک مکمل کرونا وارڈ بھی خائم کر دیا گیا ہے ایم جی ایم اسپتال کے عملے نے وارڈ میں آکسیجن، وینٹیلیٹر، لاب اور دیگر انتظامات بھی مکمل کر لیے ہیں عوام سے اس بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے اپنے ہاتھوں کو سافت سترہ رکھنے اپنے آس پاس کے ماحول کو سافت سترہ رکھنے پیڑ بھاڑ والے مقامات پر ماسک کا استعمال کرنے پر سوڑ دیا گیا ہے کانگریس رکھنے پارلیمنٹ راہل گاندی نے راجو سبا چیئرمنٹ جگدیب دھنکر کی نقل کرنے کے معاملے پر واضح کیا کہ انہوں نے وہاں بیٹھے موطل اراکینے پارلیمنٹ کا ویڈیو شیٹ کیا تھا تیرانمول کانگریس کے ایک رکھنے پارلیمنٹ کی جانب سے راجو سبا چیئرمنٹ جگدیب دھنکر کی نقل کرنے اور راہل گاندی کا ایک ویڈیو ریکوارڈ کرنے کا معاملہ زور پکڑتا جا رہا ہے چاہر شبے کو راہل گاندی نے واضح کیا کہ انہوں نے صرف پارلیمنٹ کے آہاتے میں بیٹھے موطل ارگانے پارلیمنٹ کا ویڈیو شیٹ کیا تھا ان کے خون میں وہ ویڈیو موجود ہے راہل گاندی نے کہا کہ میڈیا کچھ دکھا رہا ہے اور کچھ کہہ رہا ہے پی ایم موڈی کی جانب سے بھی پریمارکس کیے جا رہے ہیں لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ایک سو پچاس ممبرانے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ سے باہر پھیک دیا گیا ہے لیکن اس پر پارلیمنٹ میں کوئی بحث نہیں ہو رہی ہے بے روزگاری پر بحث نہیں کی جا رہی ہے ایم پیز کو موطل کر دیا گیا ہے اس پر بھی بحث نہیں ہو رہی ہے میڈیا محض جگدیب دھنکر پر ہونے والے معاملے کو ہی موضوع بحث بنا رہا ہے پرمیس حکومت نے تلنگانہ اسمبلی میں ریاست کی مالی صورتحال پر ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے جس میں تلنگانہ بجٹ اور حقیقی اخراجات پر بیس بیسد کا فرق پائے جانے کا انکشاف ہوا ہے تلنگانہ کے نائب وزیراعلا ملو بھٹی وکرم آرکا نے اسمبلی میں ریاست کی مالی صورتحال پر ایک وائٹ پیپر جاری کیا حراقین کو بیاری صفات پر مشتمل وائٹ پیپر پراہم کیا گیا وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ تلنگانہ جو کہ سال دو ہزار چودہ میں فازل بجٹ والی ریاست اور ملک کی تیزی سے ترخی کرتی ہوئی میشیت میں سے ایک ہے اب خرص کے بہران کی طرف خوم رہی ہے وائٹ پیپر میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ریاست تعلیم اور صحت جیسے اہم شووں پر اتنی رخم خرش کرنے کے خابل نہیں رہی بھٹی وکرم آرکا نے وائٹ پیپر سے مطالق کہا کہ سال دو ہزار چودہ میں تلنگانہ نے مالیاتی محاس پر مضبوط بنیادوں پر شروعات کی تھی پہلے پانچ سالوں کے دوران ریاست کا بجٹ فازل رہا مالی ذمہ داری کے اصولوں پر بھی بڑے پیمانے پر عمل ہوا کلیشورم، پالا مورو، رنگرڈی، سیدہ راما اور مشن بھاگرتا جیسے میگا پروجیکس کے نام پر بجٹ سے زیادہ خرض لینے کے بعد ریاست کی صورتحال بدلنا شروع ہو گئی وائٹ پیپر کے مطابق خرض حاصل کرنے میں تیزی سے اضافہ ریاست تلنگانہ کی فلح بہبود اور ترقی کے لیے دستیاب مالیاتی توازن بگڑتا چلا گیا موجودہ وائٹ پیپر ایک واضح تصویر پیش کرنے کی پوشش ہے جو کہ دسمبر دو ہزار تیس تک ریاست کی آمدنی کہاں کھڑی ہے اس کی اکاسی کرتی ہے ریپورٹ کے مطابق ستاون سالوں میں تلنگانہ کی ترقی کے لیے چار اشاریہ اٹھانوے لاکھ کروڑ کا خرش ہوا اور تلنگانہ کی تشکیل کے بعد خرض میں دس گناہ اضافہ ہوا تلنگانہ میں برسر اقدار آنے والی کانگرس حکومت نے واضح کیا ہے کہ وہ عوام سے کیے گئے وعدے پر عمل کرتے ہوئے چھ زمانتوں کو ناپس کرنے کے لیے پور عظم ہے اسی لیے مالی صورتحال پر وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے تلنگانہ حکومت نے ڈاکٹر روین دنائے کو سہتے آمہ کا ڈائریکٹر مخرر کیا ہے حکومت تلنگانہ کی جانب سے آئی ایس آئی پیس افسران کے تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے چہار شمعے کو حکومت نے جی سری نواز رو کا تبادلہ کر دیا ہے جو ڈائریکٹر پبلک ہیلس کے طور پر قدمات انجانتے رہے تھے جی سری نواز رو کا تبادلہ کرتے ہوئے سہتے آمہ کے ڈائریکٹر کے طور پر ڈاکٹر روین در نائے کو منتخب کیا گیا ہے آج انہوں نے نئے ڈی ایس کی حیثیت سے اپنا چارج سمحا دیا حکومت کی جانب سے رمیش رڈی کا بھی تبادلہ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے وہ میڈیکل ایڈوکیشن کے ڈائریکٹر مخرر کیے گئے ہیں ٹینجیوز یونین سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیدرباد کے زیر احتمام کرسمنس بنایا گیا ٹینجیوز یونین ہیدرباد پریسیڈنٹ اسوسییٹ پریسیڈنٹ کے آر راج کمار سیکریٹری ایم بھاسکر اسسسٹنٹ پریسیڈنٹ ڈیویڈ ٹریجرار ایس ٹی فریم کمار اور دیگر اراکین ہیدرباد دی ای او میں کرسمنس تقریب مناخت کی جس میں ٹینجیوز ہیدرباد پریسیڈنٹ ایس ایم حسینی مجیب ڈی ای او آر روہینی فادر فریم کمار اسسسٹنٹ کمیشنر نرسنگ روہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کیک کارٹ کر کرسمنس میں آیا اس موقع پر مہمانہ نے خصوصی کو تحنیت کی پیش کی گئی ڈسٹرک ایگزیکیٹیوز اور ٹینجیوز یونین سکول محکومہ تعلیم نے ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے ٹینجیوز ہیدرباد سلسدر ایس ایم حسینی مجیب سے اندوائندگی بھی کی اس موقع پر سنٹرل یونین ایگزیکیٹیف چندرشیکھر ٹینجیوز ہیدرباد سیکریٹری وکرم کمار ایسی میمبر شنکر سریدھر ٹینجیوز یونین سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیدرباد ڈسٹرک جوائنٹ سیکریٹری ایسی مجاہد علی تھاکور موینودین کے علاوہ دیگر اراکین بھی موجود تھے تلنگانہ حکومت نے خواتین کے لیے موقع سفر کی سہولت مہیا تو کروا دی ہے مگر ریاست بھر سے مل رہی اطلاع کے مطابق خواتین کی تعداد زیادہ ہونے اور آٹی سی بسوں کی تعداد کم ہونے سے خواتین کو پریشانیاں ہو رہی ہیں ریاستہ لنگانہ میں برسر اقتدار آنے والی کانگرس حکومت نے نو دسمبر سے مہا لکشمی سکیم شروع کی ہے جس کے تحت خواتین آٹی سی بسوں میں مفتصہ پر کر سکتی ہیں حکومت کا اس سکیم کو مطارف کروانا خواتین کے لیے راحت کا باس تو ہے لیکن شاید مناسب حکمت عملی اختیار نہ کرتے ہوئے سکیم کا نفاظ کر دیا گیا ہے جو خواتین کے لیے مشکلات کا سبب بن رہا ہے خواتین کی قصیت اداد ہے جو اس سکیم سے استفادہ حاصل نہیں کر پا رہی ہیں خواتین کا قصیت اداد میں بسوں میں سوار ہو جانے کے سبب مرد حضرات کو بسوں میں نشستے نہ ملنے کی شکایتیں بھی محصول ہو رہی ہیں نہ صرف شہر حدرباد بلکہ ریاست کے مختلف عزلہ سے بس ڈرائیور کے بس ٹاپس پر بس نہ روپنے کی شکایتیں بھی مل رہی ہیں خواتین نے شکایت کی ہے کہ بس ڈرائیور ایک بس ٹاپ پر بس کو رکنے کے بجائے اس کے اگلے بس ٹاپ پر بسیں رک رہے ہیں جس سے انہیں اپنے مکانات یا پھر کام کی جگہوں پر پہنچنے میں دشواریاں ہو رہی ہیں اور ایسی خواتین جو بس کے دیزار میں بس ٹاپ پر کھڑی ہیں ڈرائیور کے بس ٹاپ پر بس نہ رکنے کی وجہ سے بس میں سوار نہیں ہو پا رہی ہیں بس میں گنجائش سے زیادہ اپراد کے سوار ہونے پر طلبہ کو بس کے پیچھے لگی سیڑھی پر چڑھ کر سفر کرتے بھی دیکھا گیا ہے عوام خاص کر خواتین کا مطالبہ ہے کہ حکومت تلنگانہ اور محکومہ آٹیسی مسافرین کی تعداد میں اضافہ اور آٹیسی بسوں کی کم تعداد کے مسئلے پر توجہ دیتے ہوئے بسوں کی تعداد میں اضافہ کرے تاکہ سبھی خواتین مہالکشمی سکیم سے استفادہ حاصل کر سکیں کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے دارو سلام سے رجوع ہونے والی ایک بیوہ خاتون کی مدد کرتے ہوئے اس کی لڑکی کی کالج کی فیس ادا کرتی گئی ہے تفصیلات کو مطابق شہر حیدرباد سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جو کہ بیوہ ہے مالی مشکلات سے دو چار تھی اور اپنی لڑکی کی کالج کی فیس ادا نہیں کر پا رہی تھی خاتون نے اے آئی ایم آئی ایم کے دفتر دارو سلام سے رجوع ہوتے ہوئے اپنے مسئلے کو بیان کیا جس کے بعد اے آئی ایم آئی ایم خیادت نے خاتون کی مدد کرتے ہوئے ان کی لڑکی کی فیس دارو سلام سے ادا کر دی مصرور خاتون نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے اے آئی ایم آئی ایم خیادت کا شکریہ ادا کیا ہے نظام کالج کے طلبہ نے حیدرباد کے وشیر باغ چوراہے پر ہوسٹل میں مناسب سہولیات کی ادم دستیابی اور پرنسپل کی جانب سے ان کے مسائل پر توجہ نہ دینے کے خلاف احتجاج درج کروایا تفصیلات کے مطابق نظام کالج کے طلبہ گزشتہ ایک ہفتے سے احتجاج درج کروا رہے ہیں انہیں ہوسٹل میں مناسب کھانا فراہم نہیں کیا جا رہا ہے حتیٰ کے بنیادی سہولیات بھی دستیاب نہیں ہیں طلبہ نے تشبیش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے سے ہوسٹل میں انہیں مناسب کھانا فراہم نہیں کیا جا رہا ہے اور وہ اس مسئلے کو لے کر کئی مرتبہ پرنسپل سے بھی رجوع ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ان کے مسئلے کو حل نہیں کیا ہوسٹل کے غیر میاری کھانے کو استعمال کرنے کے بجائے وہ ایک ہفتے سے باہر سے کھانا لارہے ہیں طلبہ کی بڑی تعداد نے وشیر باق چوراہے پر دھرنا منظم کیا جس کے نتیجے میں ٹراکٹ میں خلل بڑا اطلاع ملنے پر پولیس نے وہاں پہنچ کر طلبہ کو منتشیر کر دیا ایبٹس پولیس کے مطابق کچھ سٹورنٹس لیڈرز کو حراست میں لیا گیا ہے ہندوستان کی وزارت اخلیتی امور نے حج درخواست فارم داقل کرنے کی آخری تاریخ میں توسی کر دی ہے خواہش مند افراد پندرہ جنوری دوہزار چوبیس تک درخواست فارم جمع کروا سکیں گے مرکزی حج کمیٹی کی جانب سے حج دوہزار چوبیس کے لیے چار دسمبر سے درخواستیں خبول کی جا رہی تھی درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ بیس دسمبر مخرر کی گئی تھی بتایا گیا ہے کہ درخواست داخل کرنے کی تاریخ میں توسی کرنے سے مطالق کئی درخواستیں موصول ہونے پر وزارت اخلیتی امور اور حج کمیٹی نے خواہش مند افراد کو راحت پہنچاتے ہوئے آخری تاریخ میں پندرہ جنوری سال دوہزار چوبیس تک توسی کر دی ہے حج کمیٹی آف انڈیا نے اس خصوص میں اعلامیہ جاری کیا ہے ایسے خواہش مند افراد جن کے پاس پندرہ جنوری دوہزار چوبیس سے پہلے جاری کردہ پاسپورٹ ہے اور اکتیس جنوری سال دوہزار پچیس تک کار کردہ ہے وہ حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ کے ذریعے درخواستیں داخل کر سکتے ہیں حج کے خواہش مندوں کو حج درخواست فارم جمع کروانے سے پہلے رہنم آیانہ خطوط پر غور کرنے کا مشورہ دیا کیا ہے سی پی آئی رینڈم آگ کی جانب سے ریالیٹی شو بگ بوس پر سنسنی خیست تفسرہ کرنے کے بعد اب ایک وکیل نے بگ بوس شو کے مذبان ناغر جنا کے خلاف تلنگانہ ہائی کورٹ میں عرضی دائر کر دی ہے سی پی آئی رینڈم آنے ریالیٹی شو بگ بوس پر سنسنی خیست تفسرہ کہتے ہوئے ڈائریکٹرز اور ناغر جنا کے خلاف کاروائی پر زور دیا تھا لیکن اب ایک ایڈوکیٹ ارون کمار نے بگ بوس شو کے خلاف تلنگانہ انسانی حقوق کمیشن اور ہائی کورٹ میں ارزی دائر کی ہے ارزی گزار نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ بگ بوس شو کا لوگوں پر اشتیال انگیز اثر پڑا ہے اس شو کے نام پر کچھ لوگوں کو سو دن تغیر خاننی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے اور اس کے لیے بگ بوس کے مینجر ناغر جنا کو فوری طور پر گرفتار کیا جانا چاہیے انہوں نے بگ بوس شو کے اختتام کے بعد پیش آنے والے تشدد کے واقعے کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حالانکہ اس کے خلاف پہلے بھی مخدمات درج کیے جا چکے ہیں لیکن اصل ذمہ داروں کے خلاف بھی کاروائی کی جانی چاہیے سیرپور امیلے ڈاکٹر پلوائی حریش بابو نے اللہ گوٹوڑا میں سماجی صحت مرکز میں ذلہ اور صحت کے افسران کے ساتھ ایک جازہ شلاس منعقل کیا امیلے پلوائی حریش بابو نے اس موقع پر کہا کہ ذلہ میں سرکاری میڈیکل سسٹم میں آدھی آسامیہ مخلوعہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہتر طبی سہولیات مہیار نہیں ہو پا رہی ہے انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ عملے کو فوری طور پر تبدیل کرنے کے اخدامات کیے جائیں گے اور حلقے کی عوام کو بہتر طبی سہولیات پراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی بعد ازاں انہوں نے عوضہ داروں کو ہدا جاری کی کہ وہ کاغذ نگر سی ایج سی کے ہاتھے میں پرانی عمارت کا معاہی نہ کرنے کے بعد اسے پوری طور پر منہدم کر دے جائزہ اشلاس میں ڈسٹرک میڈیکل اینڈ ہیلت آفیسر ڈاکٹر دکھرام ڈسٹرک اسپتال کے سپریٹرنٹ ڈاکٹر چنہ کیشاو راو ڈاکٹر سریدھر بابو ڈی ایم ایچو سنیل راو کے علاوہ دیگر اوزیداروں اور آشاور کس نے شیرگت کی کاغذ نگر سرودیہ فانڈیشن اور یوت فورس سوشل ویل فیر سوسائٹی نے یتیم اور غریب افراد میں موسم سرما کی مناسبت سے کمبلوں کی تقسیم کی ہر سال کی طرح اس سال بھی کاغذ نگر سرودیہ فانڈیشن اور یوت فورس سوشل ویل فیر سوسائٹی نے جسمانی معذورین غریب منادار اور یتیموں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں کمبل کی تقسیم کی ہے بالا بھارتی سکول میں رورل سی آئی ناگر آجو کے ہاتھوں ستر کمبل تقسیم کیے گئے سڑک کی کنارے گزر بسر کرنے والے بے سہارا لوگوں کے درمیان بھی کمبل کی تقسیم ہوئی ہے یہ پروگرام یوت فورس سوشل ویل فیر سوسائٹی کے صدر سید اشتیاہ کی نگرانی میں منعقید کیا گیا کمبل ملنے پر ضرورت مندوں نے راحت کی سانس لیتے ہوئے سماجی تنظیموں کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تنظیم کی جانب سے ہر سال ضرورت مندوں میں کمبل تقسیم کی جاتی ہے جس سے ضرورت مندوں کی بڑی مدد ہوتی ہے سید اشتیاہ نے بتایا کہ تنظیم کی جانب سے تاغذ نگر شہر میں تعلیم صحت کے میدان میں سماجی خدمات انجام دی جا رہی ہے ان کی ٹیمیں ہر ضرورت مندوں کو راشن اور امداد کے طور پر درکار اشیاء پراہم کرتی ہیں اس کے علاوہ ضرورت مندوں کے گھروں تک مدد پہنچانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے ناغہ راجو نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور سماجی تنظیموں کی خدمات کو سراحتے ہوئے ذمہ داران کو یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ ان کی مدد کے لیے تیار رہیں گے پرگرام کو کامیاب بنانے میں نائب صدر عمران جنرل سیکریٹری جاوید جائنٹ سیکریٹری محمد امتیاز رزاخ الرحمن محمد شوکت اور بی ایس پی رہنما محمد تاج وہ دیگر افراد کا بھرپور تاؤن رہا حضبات کے پرانے شہر میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے مرہوم تاریخ علی عرب بابا خان کی نماز جنازہ جامع مسجد صدیق اکبر واقع ایدی بازار میں ادا کی گئی تاریخ علی عرب بابا خان ایک ریل سٹیٹ تارجی تھے وہ رام چندہ نگر میں واقع اپنے مکان کے باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ نامعلوم افراد نے ان پر تلواروں سے حملہ کرتے ہوئے ان کا انتہائی بے دردی سے ہی ختل کر دیا بابا خان کی نماز جنازہ آج بعد نماز زہور جامع مسجد صدیق اکبر واقع ایدی بازار میں ادا کی گئی اور خریبی خبرستان میں ان کی ترتبین ہوئی سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے مرہوم کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہوئے ان کے لیے دعا مخفرت کی سکسس دا سکول کے زیر احتمام مناخت سپورٹس کارنیوال دوہزا تئیس کے دوسرے روز لڑکیوں کی ٹیموں کے درمیان کھیل مخابلے ہوئے حیدباد کے میاری تعلیمی اداروں میں سے ایک سکسس دا سکول دین روزا سپورٹس کارنیوال مناخت کر رہا ہے کبرٹی بیٹمنٹین کیرم بورٹ شترج فوٹبال اور کرکٹ مخابلے مناخت ہو رہے ہیں سکسس دا سکول کی تمام برانچز کے طلبہ و طالبات کے درمیان یہ کھیل مخابلے حیدباد کی گچی والی انڈو سٹیڈیا میں مناخت ہو رہے ہیں سپورٹس کارنیوال دو ہزار تیس کے پہلے روز لڑکوں کی ٹیموں کے درمیان مخابلہ ہوا اور دوسرے روز یعنی بیس دسمبر کو لڑکیوں کی ٹیموں کے درمیان مخابلہ ہوا لڑکیوں نے کئی انڈور گیمز میں حصہ لیا اس دوران سیمی فائنل اور فائنل دونوں مخابلے مناخت ہوئے اور فاتحین کے نام کا اعلان کیا گیا ہے موصولہ اطلاعات مطابق سیدباد کے گلز گروپ ون اور گروپ ٹو نے بیڈ مینٹن میں سیدباد کے بوائز گروپ ون اور گروپ ٹو نے کرکٹ میں کامیابی حاصل کی ہے ٹھیک اسی طرح سے ٹولی چوکی گلز گروپ ون اور گروپ ٹو نے کبڑی مخابلہ چیت لیا ہے جبکہ سیدباد بوائز گروپ ٹو نے کبڑی میں اور ٹولی چوکی بوائز گروپ ون اور گروپ ٹو نے پوٹبال مخابلہ چیتا ہے اسی طرح آصف نگر گرلز گروپ ٹو نے کیرم شالی بندہ بوائز گروپ ون نے کرکٹ جبکہ آسف نگر بوائز گروپ ٹو نے کرکٹ مخابلے میں کامیابی حاصل کی ٹولی چوکی بوائز گروپ ون اور سید آباد کی بوائز گروپ ٹو ٹیموں نے دور کا مخابلہ چیت لیا ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز سیلز این سرویشز تیکنولوجی کے اس دور میں ہم لائے ہیں آپ کی قدمت میں برینڈیڈ ڈیل ایچ پی ڈیکسٹوپ لائپٹوپ اور سی سی ٹی وی کیمراز پندرہ سالوں سے تین تا پانچ لاکھ کسٹمرز کو سنگل اور بلک کونٹیٹی ہولسل پرائز ویٹ لیٹس جنریشن سکول کالیجز کارپریٹ آفیس کو ہم سپلائی کر چکے ہیں ایس کے علاوہ ایکسپرٹ انجینئرز کی نگرانی میں ریپیر چپ لیول کے سرویشز بھی ایویلیبل ہے اگر آپ گھر دکان اور لوکیلٹی کو کریم پری اور سیف رکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے انسٹال کروائیے سی سی ٹی وی کیمرہ ایچ جی کلیاریٹی اور وہ بھی بیسٹ کالیٹی اور بیسٹ پرائز کے ساتھ اور اڈریس ویڈین اگر کالنی بیسائیڈ ریان ہوتل ہائیدراباد دیریکٹر سید راشد علیم ماجید کونٹیکٹ 9849715954